اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکھلیتوں کی بات تو دور کی ہے اس مسیح عہرت کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں اس کے بعد اس واقعی کے اوپر بات کرتے ہیں جس طرح ہم بحیثیت مسلمان اپنی مذہب اسلام سے محبت کرتے ہیں اپنی کتاب قرآن پاک سے ہمیں عقیدت ہے اسی طرح مسیح برادری کو یا کسی اور مذہب والے لوگوں کو بھی اپنے بائبل اور اپنی مذہب سے محبت ہے عقیدت ہے اور کوئی بھی اپنی مذہب کے خلاف کوئی اقدام یا کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا جس طرح ہم بحیثیت کی مذہبت کرتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے خلاف تاثبانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے اسی طرح یہ واقعی پاکستانی ریاست کی اوپر ایک بدنما داغ ہے اور یہاں پر ٹوٹل فیریر پنجاب پولیس کا ہے جو لوگوں سے تو جنڈے چھین سکتی ہے جو لوگوں کو پورمن اتجاج سے روک سکتی ہے گھروں کی اوپر چھاپیں مار سکتی اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ جب آتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف تو بارہ منٹ کے اندر اندر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے زمان پارک پہنچ سکتی ہے لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر یہ پنجاب پولیس نجانے کہاں پر لسی پی کر سو رہی ہوتی ہے یا ای جی پنجاب عثمان انور صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جو پاکستانی عوام کو تو دمکی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لکھ چوالیس ہزار کی فورس ہیں مگر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو نجانے ان کی یہ فورس کہاں چلی جاتے ہیں کیا انہوں نے یہ فورس نے حد عوام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہے یا عوام کو حفاظت دینے کے لیے بنائی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے ضرور دیں کومنٹ باکس میں ویڈیو کو میکسیمم لائک اور شیئر کریں چینلز پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں